بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے یہ حروب کچھ حروب ہیں ہمارے پاس جو لیسہ کے ساتھ شباحت رکھ کر یہ عمل کرتے ہیں لیسہ چونکہ اپنے عمل میں مستقل ہے لیکن یہ ان کے ساتھ شباحت رکھ کر عمل کرتے ہیں لہذا ان کے اندر کچھ شرائط موجود ہوتے ہیں کہ اگر یہ شرائط ہوں تو یہ حروب عمل کریں گے اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو وہ عمل نہیں کریں گے تو لہذا ہم آئندہ جو دروس آنے والے درس میں اس بارے میں وضاحت کریں گے تو دیکھیں سب سے پہلے جو حروف مشبہ بلیسہ کے بارے میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کم ہی الاحروف المشبہت بلیسہ یعنی سب سے پہلے اس کی مقدار یعنی یہ لیسہ کے ساتھ شباد رکھ کر اسم کو رفع اور خبر کو نصب دینے والے جو حروف ہیں ان کی تعداد کتنی ہے تو اس کے بارے میں جواب دیا کہ حروف مشبہ بلیسہ جو ہیں وہ کتنے ہیں چار ہیں اور ان میں الاحروف المشبہت بلیسہ اربعتن وحی اور وہ کون ہیں ان ہے وما ہے لا ہے اور لاتا ہے یہ چار حروف ہیں جو مبتدہ خبر کے اوپر داکل ہوتے ہیں مبتدہ کو اپنا اسم بنا کر اس کو رفع دیتے ہیں اور اپنا اسم بناتے ہیں اور خبر کو نصب دے کر اپنے لیے خبر بناتے ہیں یہ حروف مشبہ بلیسہ کا عمل ہے اب اس میں بیان کرتا ہے کہ کیوں ان کو ملحق بلیسہ کہا گیا ہے تو اس کی جواب میں بیان کرتے ہیں کہ وَقَدْ اُلْحِقَدْ بِلیسہ یعنی ان حروف کو ملحق کیا گیا لیسہ کے ساتھ کیوں؟ اس لئے کیلہ مشابہتی حاب لہا فِن نفی چونکہ یہ حروف جو ہیں شباحت رکھتے ہیں اس لیسہ کے ساتھ نفی میں جس طرح سے لیسہ نفی کرتا ہے اسی طرح سے یہ حروف بھی نفی کرتے ہیں تو لہذا یہ نفی کرنے میں یہ لیسہ جیسے ہیں لہذا اسی شباحت کی بنا پر انہوں نے بھی لیسہ والی عمل کیا ہے البتہ جو حاشیہ میں میں نے آپ کے لئے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں حروف جو ان ہے ما ہے لا ہے لا تا ہے یہ حروف جو ہیں حجازیون کے نزدیکے عمل کرتے ہیں اہل حجاز والے اہل حجاز جو ہیں مدینہ کے جو علماء ہیں نہوین ہیں انہوں نے قرآن بھی اہل حجاز میں نازل ہوا ہے تو لہذا ان کے نزدیک جو ہے یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں اما گیر حجازی باقی جو علماء ہیں نہوین ہیں انہوں نے ان کو محمل قرار دیا ہے انہیں عمل نہیں دیا ہے تو لہذا کہتے ہیں لا یا عملو حاضحی الحروفہ اللہ الحجازیون سوائے حجازیون کے علاوہ اس کو کسی نے عمل نہیں دیا ان حروف کو اما گیرہم اما گیر جو حجازی ہیں فیحملونہ جمیئن تو انہوں نے ان حروف کو محمل قرار دیا یعنی ان کے لئے عمل کے قائل نہیں ہو گئے ہیں یہ مبتدہ خبر کے اوپر آتے ہیں اور اس مبتدہ خبر کے معنی کو نفی میں تبدیل کر دیتے ہیں اتنا باقی یہ کو جو ہے لیسک کی طرح عمل کرے یہ ان کے لئے ثابت نہیں ہے تو اب دوسرے جو سوال ہے اس میں ان حروب کے مطالق وہ یہ کہ مَا ذَا يُشْتَرَتُ فِي عَمَلِ مَا یعنی مَا کے عمل میں چونکہ یہ ہمارے پاس ان ہے مَا ہے لَا ہے لاتا ہے تو چونکہ ان میں جو سب سے زیادہ جو استعمال کا جو چیز ہے وہ مَا ہے تو کہتے ہیں مَا کے عمل کے لئے کیا شرط رکھا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ يُشْتَرَتُ فِي عَمَلِ مَا سَلَا سَتُ شُرُو دِن مَا کے عمل کے لئے جو بحث میں آپ کو بیان کریں گے اور وہ پہلے شرط کیا ہے اَن لَا يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا وَلَا مَامُولُهُ عَلَا اسْمِهَا تو کہتے ہیں پہلے شرط یہ ہے کہ ان افعال کہ ان حروف کیا جو خبر ہے وہ خبر اس کے اسم کے اوپر مقدم نہ ہو اور اسی طریقے سے یہ خبر اس خبر کی جو کا معمول جو ہے اس کا کوئی معمول ہو اور وہ معمول اسم کے اوپر مقدم نہ ہو بلکہ وہ ترتیب سے آ جائے پہلے یہ حروف اس کے بعد اسم اور اس کے بعد آخر میں خبر ترتیب سے اگر آ جائے تو یہ عمل کریں گے اگر ترتیب بگڑ گئی یعنی مطلب خبر اسم پر مقدم ہو گئی یا اس خبر کا کوئی معمول اسم پر مقدم ہو جائے تو اس وقت یہ عمل سے ملغا ہو جائے گا عمل سے محمل ہو جائے گا ایک یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ یعنی اس ماں کے بعد ان زائد نہ ہو یعنی ماں ان اس طرح نہ ہو ماں ان ماں کے بعد انہ زائدہ نہ آ جائے تو یہ جب آئے گی تو اس صورت میں یہ عمل ماں عمل نہیں کرے گا اور تیسری شرط یہ ہے اللہ ینتقض خبر بی اللہ یعنی اللہ کے ذریعے سے اس کی خبر منتقص نہ ہوئی ہو نہ ٹوٹ گئی ہو اللہ کے ذریعے سے یعنی اس کے خبر سے پہلے ایک اللہ لائے ماں لائے اس کے بعد اسم اس کے بعد جو ہے اللہ اور اللہ کے بعد خبر لائے اور اس خبر کو اس کی نفی کو توڑ دے تو اس صورت میں جب نفی ٹوٹ گئی تو یہ عمل سے ملگا ہو جائے گا جیسے اس مثال میں تمام شرائط موجود ہیں لہذا ماں نے عمل کیا ہے جیسے مل قسلان محمودن دیکھو ماں کے بعد ان زائدہ بھی نہیں آ گئی ہے یعنی محمودن جو کہ ماں خبر ہے وہ قسلان پر مقدم بھی نہیں ہے اس کا کوئی معمول بھی قسلان پر جو ہے مقدم نہیں ہو گیا ہے تو لہذا ماں اپنی جگہ میں ہے یہ قسلان اسم اپنے جگہ میں ہے محمودن اپنے جگہ میں ہے تو لہذا یہاں پر ماں نے اپنا لیسے والا عمل کیا ہے یعنی عالقسلان اسم ماں اور محمودن خبر ماں یعنی جو قسل لوگ ہیں جو سست ہیں وہ محمود نہیں ہیں ان کی تعریف نہیں کی جاتی ہے جو سست لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریف نہیں ہوتی ہے ٹھیک اور اب اس پائدے میں جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یجوز اقتران خبر ماں بالبائے زائدہ تو کہتا ہے کہ اس ماں کے لئے یہ ہے کہ اس ماں کی خبر میں بائے زائدہ کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے لاہق ہوتا ہے مکرون ہوتا ہے اس میں اس کی خبر میں بائے زائدہ مکرون ہو کے آتا ہے تو اس وقت یہ با لفظن جو ہے اس خبر کو مجرور کر دیتا ہے لیکن چونکہ یہ باب آئے زائدہ ہے زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ متعلق نہیں چاہتا ہے جب متعلق نہیں چاہتا ہے تو یہ زائدہ ہے جب زائدہ ہے یعنی اس کا کوئی اپنا معنی نہیں ہے جب معنی نہیں ہے تو اس وقت جو ہے یہ لفظ اس خبر کو لفظن مجرور کر دیتا ہے اور محل میں وہ کیا ہوتے منصوب ہوتی ہے چونکہ ماں کی خبر منصوب ہوتی ہے لا کی خبر منصوب ہے ماں کی خبر کیا ہوتی منصوب ہوتی ہے اس لئے کہتا ہے کہ یہاں پر اس کے خبر میں بائے زائدہ داکھل ہو جاتی ہے تو وہ لفظت مجرور ہوتا ہے لیکن محل میں وہ منصوب ہوتا جیسے مثال دیکھو دار فنہ نہیں ہے ہمارے لئے کوئی گھر یعنی فنہ ہونے ہمارے لئے گھر نہیں ہے تو یہاں پر بیدار بے حرف جر ہے دار کے اوپر داکھل ہو گیا ہے یہ اصل میں مجرور ہے با حرف جر نے جر تو دیا اپنا لفظی عمل کیا لیکن یہ دار حقیقت میں کیا ہے یہ خبر ہے اصل میں تھا تو یہ با نے اس کو لفظ میں اس کو مجرور کر دیا ہے یہ ایک فائدہ دوسرا فائد میں میں کہتا ہے کہ اگر ان شرائط میں سے یہ جو تین شرط اوپر بیان کیا یہ جو تین شرط جہاں پر بیان کیا ہے ان تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر کہیں پر فاقد ہو گیا شرط ثابت نہیں رہی تو اس وقت یہ حروب عمل نہیں کریں جیسے کہتا ہے کہ یعنی یہ ان شرط میں سے کوئی شرط اگر فوت ہو جائے نہ رہے تو بطلہ عمل ہو تو اس کی ان حروب کی عمل باطل ہو جاتی فتکول مثلا اس وقت جیسے آپ کہیں گے اس مثال میں دیکھو یہاں پر محمود کو کسلان جو کہ ماں اس پر مقدم کیا ہے خبر مقدم ہو گئی تو ماں نے یہاں پر عمل نہیں کیا ہے پس اس وقت ہم ماں کو ماں یہ نافیہ کہیں گے محمود خبر مقدم ہے مبتدا مواخر ہے یہاں پر مفتدا کہیں گے نہ کہیں گے ماں اس ماں کی خبر یہ نہیں کہیں گے بلکہ یہاں پر اس کی عمل نہیں ہے چونکہ یہ شروع اپنی جگہ میں موجود نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ خبر اس پر مقدم نہ ہو جائے لیکن یہاں پر مفتدا پر خبر مقدم ہو گئی ہے تو لہذا یہ مفتدا خبر ہوں گے نہ ماں کا اسم اور خبر لہذا ماں نے یہاں پر عمل ہی نہیں کیا ہے اسی طرح سے دوسری مثال میں ہم نے کہا تھا کہ یا خبر مقدم نہ ہو یا خبر کا معمول مقدم نہ ہو جیسے اس مثال میں دیکھو ماں کتاب زید زید کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا تو یہاں پر دیکھو ماں آئین آفیہ ہے لیکن یہاں پر یہ عمل سے ملغا ہے کیوں اس لیے کہ یہ کتاب کا مطالع کا مفہول ہے مطالع کتاب کا زید مطالع کتاب کا تو یہ کتاب کا مطالع کے لئے مفہول ہے اور یہ مقدم ہوگیا ہے زید کے اوپر جو کی ماں کے لئے اسم ہونا چاہے تھا تو لہذا ماں یہاں پر زید کے اوپر عمل نہیں کرے گا ماں کے عمل ملغا ہوگی ماں کتاب کا زید مطالع اس طرقے سے یہاں پر کوئی عمل نہیں ہوگی اور اسی طرقے سے اس مثال میں کہا تھا ان زائدہ نہ ہو ماں کے بعد انہ زائدہ نہ آجائے تو ماں ان زمان راجعن ماں کے بعد انہ زائدہ آگئی تو یہ انہ زائدہ آنے کی وجہ سے یہ ماں عمل نہیں کرے گا تو زمان راجع نہیں ہے تو یہاں پر نفق کا معنی دے گا لیکن جو ہے یہ عمل نہیں کرے گا کیوں اس لئے کہ ماں کے بعد ان آگیا ہے اور یہ بھی انہ ناتیہ ہے اور یہ دربیان میں زائد آگیا ہے اور یہ ماں عمل سے ملغا ہو جائے گا ماں انہی زمان راجعن یہاں پر زمان مبتدا ہے راجعن زمان کے لئے خبر ہے کیوں اس لئے کہ یہاں پر ان ماں کے بعد زائد نہ ہو ٹھیک اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ ماں جو ہے جو ہے اللہ کے ذریعے سے اس کی نفی کو منتقس نہ کرے ٹوٹے نہ تو لہذا یہاں پر یہ جو ہے یعنی کوئی ناجے نہیں ہے سوائے مشتہد کے کوشش کرنے والے تو یہاں پر کوشش کرنے والا ناجی ہے کامیاب ہے ٹھیک ہے کوشش کرنے والا کامیاب ہے آپ معنی کیا کرتے ہیں مصبت کا کرتے ہیں تو چونکہ ماں کی نفی کو اللہ نے توڑ دیا جس کی وجہ سے یہ عمل سے ملغا ہو جائے گا یہ بحث ہماری یہاں پر ختم ہو اب آگے ایک اور بحث کر لیتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے عمل میں کیا شرط ہے یہ ابھی اوپر جو ہم نے ماں کے عمل کے لئے شرط بتایا ابھی ان کے عمل کے لئے کیا شرط ہے تو کہتا ہے کہ ان کے عمل میں سب سے پہلا شرط دیئے کی حفظ ترتیب یعنی وہ ترتیب اپنے جگہ میں باقی رہے ترتیب سے باقی رہنے کا کیا مطلب ہے تو میں نے ہاشیے میں بتایا کہ ترتیب کا باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کے خبر اسم پر مقدم نہ ہو دوسری بات وَلَا مَعْمُولِ هِ عَلَى اسمِ ہا اور اس خبر کا معمول اس کے اسم پر مقدم نہ ہو تو اگر یہ نہ ہو یہ ترتیب کے ساتھ آجائے پہلے ان آئے پھر اس کے بعد اس کا اسم آجائے پھر اس کے بعد خبر آئے تو اس ترتیب سے آجائے تو یہ عمل کرے گا وگر اگر ترتیب بگڑ گئی تو یہ عمل نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ یہ عمل میں ضعیف ہیں چونکہ یہ لیسس شباہ لے کرتے ہیں تو لیسس شباہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس ترتیب کے مطابق اس اصل کے مطابق جو اس میں کہا گیا ہے وہ ہو تب یہ عمل کرے گا ورنہ یہ عمل نہیں کریں گے ٹھیک تو یہ تو دوسری جو ہے اس میں شرط یہ ہے وَا اللہ کے ذریعے سے نہ توڑا گیا ہو یعنی اس کی خبر اللہ کے ذریعے سے نہ ٹوٹے تو یہ عمل کرے گا وَا عَدَمُ وَا اِنْتِقَازِ خَبَرِهَا بِاللَّا جیسے مثال اس مثال میں دیکھو اِنْ اَحَدٌ خَيْرًا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِالْعَقْلِ وَالْعَلْمِ یہ بِالْعَقْلِ وَالْعَلْمِ سے پہلے اللہ یہ اللہ نے ان کی خبر کو یہاں پر کیا کہ ان کی نفی کو توڑ دیا تو لہذا یہ یہاں پر عمل نہیں کرے گا اِنْ اَحَدٌ خَيْرًا مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِالْعَقْلِ وَالْعَلْمِ یعنی مثال کوئی بھی کسی سے اچھا نہیں ہے سوائے اکل اور علم کے اعتبار سے کوئی ایک کسی ایک سے اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو ان کی نفی کو یہاں پر توڑ دیا ہے اللہ کے ذریعے سے تو لہذا یہ یہ یہاں پر عمل نہیں کیا ہے اور آخر میں یہ جو فائدہ ہے فائدہ کے اندر بیان کرتے ہے گالب موارد میں یہ ہے کہ اس کے استعمال جو ہے یہ اس کے استعمال میں یہ کہ یہ خبر کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ مقترن ہوتا ہے یعنی اللہ اس کی خبر میں آ جاتا ہے جب خبر اس کے ساتھ اللہ جب آتا ہے تو اس کی نفی جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس وقت یہ عمل سے باطل ہو جاتا ہے تو اس کی عمل باطل ہو جاتی ہے جیسے اس مثال میں آپ دیکھیں ما حازہ بشر ان حازہ اللہ ملک کریم دیکھو ما حازہ بشر یعنی کوئی بشر نہیں ہے ما انحازہ نہیں ہے مگر ایک ملک کریم ایک بادشاہ کریم تو اللہ کے ذریعے سے ان کی نفی کو یہاں پر توڑ دیا ہے تو لہذا ملکن کریم ان پڑھیں گے ملکن کریم نہیں پڑھیں گے کیوں اس لیے کی ان کی نفی کو اللہ کے ذریعے سے توڑ دیا گیا ہے تو لہذا چونکہ اللہ کے ساتھ مکرون ہو کے آتی ہے تو جب اس کے ساتھ مکرون ہوتی ہے تو لہذا یہ عمل اس کی باطل ہو جاتی ہے پھر یہ عمل نہیں کرتا ہے تو اسی کے ساتھ آج ہمارے بحث یہاں پر اکتام پذیر ہو گئی وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمين